بسم اللہ الرحمن الرحیم This is Amna and today we will discuss about why did Pakistan carry out air strikes in Afghanistan آج ہم analysis کریں گے پاکستان کی surgical strikes کا افغانستان میں کیوں پاکستان نے اتنا extreme step adopt کیا ایسی کیا ضرورت پڑی تھی اس کے کیا impacts ہیں پاکستان اور افغانستان کے بالیٹرلیشنز پر and as well as south asia کا جو ریجن ہے اس پہ کیا impacts آئیں گے اور international لو پر کیا impacts آئیں گے یہ آج انشاءاللہ سارا ہم لوگ دیکھیں گے تو start کرتے ہیں without wasting any time first of all you have to know about reason کیا reason ہے کیوں اٹیک کرنا ضروری سمجھا پاکستان نے ایک دوسرے ملک پر ٹھیک ہے ایک طرح سے آپ ایک ملک ہو اور آپ کسی دوسرے ملک کے اندر جا کر اٹیک کر رہے ہو clear so to understand reason you must know overview of events کیا events تھے تو events کچھ اس طرح تھے کہ سب سے پہلے پاکستان نے overnight air strike conduct کی افغانستان میں کیوں conduct کی کیونکہ 16th march 2024 ایک terrorist attack ہوتا ہے پاکستان میں جس کے نتیج میں پاکستانی drops مارے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز پاکستان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے according to press release of پاکستان foreign office پاکستان's security forces conducted surgical strikes in Afghanistan on the morning 18th march 2024 ٹھیک ہے تو 16th march میں terrorist attack کرتے ہیں پاکستان میں اور پھر 18th march میں پاکستان attack کرتے ہیں کہاں پر افغانستان میں بسیکلی اس میں جو ٹارگٹ گروپ تھا اس کو مزرہ گیس اوکے تو ٹارگٹ جو گروپ تھا اس میں وہ دو تھے جس میں سے جو میجر گروپ ہے وہ ہے جو ٹی ٹی پی ٹھیک ہے ٹی ٹی پر attack کیا کیونکہ پاکستان میں موسٹلی جو اٹیک ہو رہے ہیں سوسائیٹ بومبنگز وغیرہ وہ اس کے پیچھے ٹی 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 پی ریسپونسبل ہے ٹھیک ہے تو تحریکے طالبان بھی اسے کہہ سکتے ہیں ٹی ٹی پی کو اب کیا ریزن ہے اس کی طرف آتے ہیں overview آپ نے انڈرسٹین کر لیے سٹڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ 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 سورسز بھی بتاتی جارہویں کہ میں نے کہاں کہاں سے ڈیٹر لی ہے تو اکورنگ ڈو ریسنٹ ٹی ریسٹ ایکٹیوٹیز انسائیڈ پاکستان پاکستان میں کیا ہوتے ہیں جو ٹی ریسٹ ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں جو بینے آرڈی آپ کو بتایا جس کے بعد سے کیا ہوتے ہیں پاکستان جو سف آؤٹ اوف پیشنس ہو گیا اور پاکستان انسٹیٹیوٹ فور کانفلکٹ انسکیورٹی سٹڈیز کے مطابق دو ہزار تیس میں سکس سکسٹی فور اٹیکس پاکستان میں ہوئے ٹھیک ہے مطلب کہ سکس سکسٹی فور اٹیکس آپ اس کو ٹی ریسٹ اٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان میں ہوئے ہیں نو سو کا یہ ویلوٹیز ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں اس میں ایٹی ٹو پرسنٹ جو ڈیٹس ہیں وہ زیادہ رہی ہیں آس کمپیرڈ ٹو 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 اگر ہم لوگ بات کریں تو پاکستان کی پوزیشن نائنٹھ تھی ٹھیک ہے لیکن ٹو 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 advisor ہے وہ مطلب کہ پاکستان میں کتنے اٹیکس ہوئے اس کے اکورڈنگley اس کے پوزیشن سکس ہو گئی اورم موزٹلی جن ایریاز میانی ٹیرریسٹ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں ان میں ایریاز آجائیں گے نورتھ ویسٹ کے پی کی کا ایریا آ جگا ساؤتھ ویسٹ بلوچستان کا ایریا آ جگا یہ موسٹلی ٹارگیٹڈ ایریاز ہیں پاکستان میں جہاں پر ٹیرریسٹ نے اٹیک کیا اب یہ جو ٹیرریسٹ پاکستان میں اٹیک کرے ہیں وہ کس پر اٹیک کرے ہیں وہ پرائیم جو ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے نا وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں پولیس ہو جائے گی آرمی ہو جائے گی تو پولیس موبائل پر اٹیک کر دیا تو اس طرح کے ان کے اٹیک دیکھنے کو میں پاکستان نے اپنے سیریس کنسرنز افغانستان کی انٹیرم گورنمنٹ جو ان سے مطلب کی طالبان کی جو گورنمنٹ ہیں ان کے سامنے رکھے کہ بھئی آپ اس کو کنسیڈر کریں لیکن اس کے باوجود وہاں سے کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا گیا اس لیے پاکستان کو مجبوراً اس طرح کا ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑا اب ایک پاکستان نے کیا کام کیا ہے پاکستان نے ایک کام یہ کیا ہے کہ ڈریکٹلی پاکستان نے اٹیک کر دیا افغانستان پر افغانستان کے سیویلینز پر اٹیک نہیں کیا بلکہ ٹیروریسٹ گروپ پر ہی اٹیک کیا طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے آٹھ عورتوں اور بچوں کو شہید کیا لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان نے کہا کبھی ایسا نہیں تھا ہم نے صرف ٹیروریسٹ گروپ کو اٹیک کیا دوسرا پاکستان نے کیا کام کیا کہ پاکستان نے فوراں سے پریس کے تھوہ یہ سٹیٹمنٹ بھی ریلیس کی کہ جو افکان طالبان کی گورنمنٹ ہے اس میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو مطلب کہ بڑی سٹرونگلی پاکستانی یہ سٹیٹمنٹ جو ان سے وہ رن کر دی ریلیس کر دی ہے تو ہاففلی ناو یو انڈرسٹینڈ ریزن اب ہم بات کرتے ہیں انپلیکیشنز فور ساؤتھ ایشیا ساؤتھ ایشیا جو ریجن ہے کیا کیا انپلیکیشنز یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں دیکھیں ایک نئی ویو آف وور کا آغاز ہو چکا ہے ساؤتھ ایشیا میں کیونکہ کنٹریز جو ان سے ہیں وہ اب انٹروین کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے ایک دوسرے کی تیرٹریز میں ان دی کنٹیکسٹ آف ٹیرریزم مطلب کہ ٹیرریزم کا کہہ کے کہ بھئی ٹیرریزم جو ان سے ہے وہ کروس بورڈر جو ان سے ہے وہ بہت زیادہ پھیل چونکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اس ملک میں اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کہہ کے کنٹریز ایک دوسرے کے ملک میں انٹروین کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے آغاز ہوتا ہے جی ساؤتھ ایشیا میں انسائٹ انڈیا اٹیک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پتھان کوٹ اٹیک جو کہ انڈیا میں ہوا تھا ٹھیک ہے اور انڈیا نے اس کا الزام جو ستا مطلب ایلیگیشن جو ان سے تھی وہ پاکستان پر لکھایا تھے کہ پاکستان نے ایر اٹیک کروایا ہے انڈیا میں دین انڈیا دیڈ سرجیکل سٹرائک انسائیڈ بالا کوٹ ریجن آف پاکستان فیب ٹونٹی نائنٹین دین اس کے بعد اس کا جواب پاکستان نے بھی ان کو دیا دین فیب ٹونٹی ونٹی فور میں ہم لوگوں نے دیکھا ریسنٹلی ہی میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی ایران نے سرجیکل سٹرائک کی بلوچستان میں مطلب پاکستان میں ٹھیک ہے اور اب آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان نے سرجیکل سٹرائک کی ہے افغانستان میں یہ چیز بہت بہت زیادہ دینجرس ہے ٹھیک ہے اور یہ وار کی طرف لے کر جا سکتی ہے پورے کے پورے ریجن کو اب بریکلی اگر ہم لوگ بات کریں اس کی انپلیکیشنز کی کہ ساؤت ایشیا میں کیا کیا انپلیکیشنز آ رہی ہیں اس طرح کی کروس بورڈر سرجیکل سٹرائک کی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انکریزڈ ریجنل انسٹیبلیٹی ملٹری ایکشنز جو کہ ایسکلیٹ ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ٹینشنز ہیں اور جو انسٹیبلیٹی ہے ساؤت ایشیا ریجن میں وہ بہت زیادہ ہائٹنڈ کر گئی ہے اور خاص طور پر جو نیبرین کنٹریز ان کو بہت زیادہ ایفیکٹ کر گئی ہے کہ پاکستان کی نیبرز کون ہے جی کزنز کنٹریز بھی کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کو اور ایران یہ بھی نیبرز بھی ہیں تو تینشنز جونز کے وہ بہت زیادہ ایسکلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں سیکنڈ سٹرینڈ ڈیپلومیٹک ریلیشنز اونگوئنگ کانفلیکٹس جو چل رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیپلومیٹک ریلیشنز سٹرین ہو جاتے ہیں بیٹوین پاکستان اور افغانستان پاکستان نے بھی کچھ اچھا نہیں کیا تھا جو اتنے مہاجرین کو یہاں سے بھگا دیا تھا اور ان پر ایک دم سے پہاڑ ایک طرح سے گرایا تھا اور کچھ دوسری جو ساؤت ایشن کنٹریز ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریجنل کوپریشن اور پیس جونز نہیں ہیں اس کے طرف جو ایفرٹس ہیں وہ کم ہوتی ہیں ٹھیک ہم بات کرتے ہیں ہیومیٹیرین کنسرنز کی بات کرتے ہیں ملیٹری ایکشنز اور یہ چھوڑی ٹیلیٹری سٹرائکس ہیں اس نے سگنیفیکنٹ ہیومیٹیرین کنسرنز ریز کیے ہیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ریفیوجیز کرائیسز جونز ہیں کہ بہت زیادہ بھر چکے ہیں تو اس کے لابے سکیورٹی چیلنجز کے ایک میں بات کروں تو یہ جو ایک طرح سے اس ریجن میں سکیورٹی چیلنج بن چکا ہے مطلب سائیکل آف وائولنز ایک سکیورٹی چیلنج ریز کر رہا ہے ویدھ ٹیلریسٹ گروپس ایکسپلورٹنگ دی وائولیٹ سیٹویشن اور اس کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ کروس بورڈر ٹیریزم نہ کہ کم ہو رہا ہے بلکہ مزید بھڑتا ہوا آپ کو نظر آئے کام ٹھیک ہے ایکانومک انپیکٹ آگے بھی میں بھی ڈسکس کروں گی تھوڑا سا لیکن یہاں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ جو پرسسٹنٹ انڈریسٹ اور سکیورٹی کنسرنز آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس سے ڈیفینیٹلی آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈیٹر ہوتی ہے آپ کی جو ایکانومک ڈیویلپمنٹ ہے ڈیجن میں وہ ہنڈر ہوتی ہے ٹریڈ روٹس ایفیکٹ ہوتے ہیں جس میں سی پیک کی اگزمپل آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آگے انشاءاللہ بھی ہم تھوڑے تک سی پیک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس پر کیا ایمپیکٹ آئے کا تو ان سب چیز میں بہت ساتھ ایمپیکٹ آ رہا ہے تو اس میں آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہو کہ یہ جو منٹری ٹیلیشن ہے اور اس کے کراوس بورڈر ایمپلیکیشن کے ساتھ ساتھ ریجنل سٹیبلیٹی ڈیپلومیسی سکیورٹی ایکانومک ڈیویلپمنٹ ساوت ایشہ میں ہر چیز ایفیکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اکر ہم لوگ ڈسکس کریں انٹرنیشنل لو کہ انٹرنیشنل لو کہاں پر ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے آنا تو چاہیے نظر لیکن نظر نہیں آ رہا تو یہ جو سرجیکل سٹرائکز یو این کا جو پرنسیپل آف انٹرنیشن ہے نا اس پر بہت بڑا کوششن ریز کرتا ہے کیسے دیکھیں یو این کا جو پرنسیپل آف انٹرنیشن ہے یہ دو چیزوں پر ڈیپرنٹ کرتا ہے نمبر ون ایدر انٹرنیشنل پیس اینڈ سکیورٹی ایس انڈینجر یا تو اس ٹائم دنیا کا پیس اور سکیورٹی بہت خطرے میں ہے اس لیے ایسی سٹیویشن جو ان سے وہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو کہ بڑھنا شروع ہوگی ہے اس کے لیے یو این سکیورٹی کانسل کسی بھی کنٹری میں انٹرونی کرتی ہے انٹرونیشن آن دی بیسز آف ٹیروریزم جو کہ پاکستان کر رہے ہیں افغانستان کر رہے ہیں ایران کر رہے ہیں اس کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے انٹرنیشنل لو میں لیکن اس کے باوجود بھی ہو رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ایدر انٹرنیشنل پیس اینڈ سکیورٹی اس کے لیے ایک ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا جو ایک معادہ ہوا تھا اس پر بھی ایک کوسچن ریز ہوتا ہے کہ وہ ٹریٹی کہاں گئی ہے کیونکہ اس ٹریٹی میں تو سوورینٹی تھی ہر ملک کی ایکسٹرنل سوورینٹی ہر ملک کی انٹرنل سوورینٹی ہر چیز میٹر کرتی تھی تو وہ سوورینٹی کہاں گئی ہے کہ آپ اٹھ کے کس بھی ملک میں اٹیک کرنا شروع ہو جاؤ گے تو اگر اب میں بات کروں دونوں کے ریلیشن کی دونوں کے ریلیشن آٹومیٹیکلی بہت زیادہ خراب ہے ٹھیک ہے مزید سیچویشن جون سے وہ بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اب ہم لوگ ذرا دیکھتے ہیں سی پیک پہ ایمپیکٹ کیا آتا ہے اس کا ایکانومک ایمپیکٹ انڈ سی پیک اب پاکستان اور چائنہ کا ایک ڈریم ہے کہ سی پیک کے تھو ریجنل انٹیگریشن کی طرف جائے آ جائے ٹھیک ہے تو اسٹیبلش گوادر پورٹ ایس اٹریڈنگ ہب تاکہ سینٹرل ایشن ریپبلیکنز جون سے ہیں اس روڈ کے تھو اوورول ورڈ میں ٹریڈ کر سکیں اس کے لیے افغانستان کی ٹیلیٹری جون سے وہ بہت ایمپورٹن ہے کیونکہ پیسز تو وہ ہی پروائیٹ کرے گی ٹھیک ہے سو گوادر مطلب ڈیفینٹی پیسز جس طرح ٹوورڈز گوادر اور انڈ اور انڈ آلسو ٹوورڈز پاکستان تو اس طرح اگر یہ اس طرح کی ریلیشنز چلتے رہے تو اس کا بہت بیڈ نیگٹیو ایمپیکٹ آنے والے سی پیک میں اگر یہاں پر میں ایک سٹریجک ڈیمنشن کی بات کروں تو ٹیٹری پی ایکٹیویٹیز زون سے ہیں وہ جتنی بھی پاکستان کی آرمی نے سرڈجیکل سٹرائکز کی ہیں ٹھیک ہے جو بھی ان کو اٹیک کی ہے وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ٹیٹری پی وہ کم ہوئی نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہی نظر آئیں گی ٹیرریزم کروس بورڈر آپ کو کم نظر نہیں آئے گا بلکہ بہت زیادہ نظر آئے گا ٹھیک ہے اس سے ایک ایمپیکٹ یہ بھی آئے گا یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز میں یہاں پر ڈسکس کرنے لگی ہوں ویری ایمپورٹنٹ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں ساتھ ساتھ ایک ایمپیکٹ یہ بھی آئے گا کہ انڈین اوپننگ کیریئیٹ انسائیڈ افغانستان اگین انڈیا ڈومینیشن نظر آ سکتی ہے افغانستان میں کیوں کیونکہ جب پاکستان ایسی حرکتے کرے گا تو طالبان ہو سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں کیونکہ وہ بھی ان کے نیبورز میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا سینے جی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے افغانستان دلائیں